قائع قبیلے کے بہادر بچو آج تمہیں ایک نئی کہانی سناؤں گا یہ کہانی چھوٹی ہے بہت لمبی نہیں اور بالکل سچ ہے ذرا چھوٹ نہیں ایک ایسی کہانی جو حقیقت ہے یہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے شدید گرمی پڑھ رہی تھی شاید اگست کا مہینہ ہو گا سلطان علب ارسلان اور ان کا لشکر ملازگرد کے سامنے آکا ٹھہرا اور ان کے سامنے تجربہ کار بازدینی لشکر ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح بیچینی سے منتظر تھا پل بھر میں زمین کو پلٹ دینے والا پل بھر میں آسمان کو پٹھانی دینے والا لاکھوں فوجی اور ایسے منظم جیسے ایک رسی میں مدھے ہوں سفیدہ آل والے سرخ دموں والے کالی چمڑی والے گھوڑوں پر سوار گہر گہر سانس لیتے ہوئے اتنے میں آل سلجوخ کے نام پر حکمران سلطان علب ارسلام جو کہ خوشکیوں اور سمدروں کے ہفت اقلیم کے اور تمام عالم اسلام کے عظیم رہنما تھے کفن انہوں نے پہنا ہوا آسمانی بجلی کی طرح کڑکتے ہوئے ہوا سے تیز لفتار گھوڑے پر سوا اور تلبا اور رہ راتیں اپنے لشکر کے سامنے آئے آواز ایسی گرجدار جو میدان جنگ کے کونے کونے میں گونجے اور پھر انہوں نے خطاب کیا مہادرو آج اس میدان میں اللہ عز و جل کے سوا سلطان کوئی نہیں وہ خدا واحد ہے جو تمہارے معلومتہ کا اور جانوں کا اور کل کائنات کا مالک ہے آج یہاں جہاں تمہاری تلواریں دشمن کے خون سے اپنی پیاز بجھائیں گی اگر کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا تو وہ آزاد ہے لیکن اگر کوئی مال غنیمت کے لالش میں اپنی تلوار چلائے گا یا وہ جو نفس سے مغلوب ہو کر شہرت کے لیے شمشیر کے جہر دکھائے گا جو اپنی طاقت کے تکبر میں سر قلم کرے گا وہ سب لوگ ہم میں سے نہیں کیونکہ ہمارا مقصد تو فقط رضاِ علاقی ہے میری نیت تو صرف انصاف کا پرشم دنیا بھر میں لہرانہ ہے جنگ کے میدان میں یہ بلولاں گے اس خطاب سن کر سارے لشکری ایسے جوش میں آگئے قائی بچو کہ ہر طرف بس ان اللہ کے شیروں کی آوازیں کونج رہی تھیں اللہ 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 تو گمبد فلک بھی ان کے اس جذبے سے ایسا جوش میں آگیا ہو کہ نہ مجھ جیسا دیوانوں نہ ہزاروں اقل مند مل کر سمجھا سکتے ہیں نہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں جنگ کے میدان میں کھوڑے ہن ہنائے ہتھیاروں نے ہزاروں کے ٹکڑے کر دئے واصل جہنم ہو گئے کتنے ہی لاشیں پکی فصل کی طرح زمین پر بجھ گئیں اور کتنے ہی بہادر شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور پھر الفتح حق پر یقین رکھنے والے عادل رشکر کی کوئی کبر کی اور فتنے اور ظلم کی فوج دتر بتر ہو گئی تحس نحس ہو گئی اور پھر شکست خردہ بازن تینی لشکر کے کماندار رومی جوین کو لاکر گھڑنوں کے بل بٹھا دیا گیا موت کے خوف سے لڑستے کماندار کی طرف سلطان علا پرستان بڑھے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اٹھایا بولے تم میرے مہمان ہو نہ اس پر کوئی ظلم کیا نہ کوئی تحقیر کی اس کی اور کچھ بدت میہمان رکھنے کے بعد اس سے واپس برانز پھیج دیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا بتاتا ہوں سلطان علا پرستان نے تو دشمن کے کماندار رومی جوین کو دل سے معاف کر دیا تھا لیکن بازن تینیوں نے معاف نہیں کیا اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں اس کی بیوی کو گرٹتار کر کے ایک جزیرے پر تاہیات قید کر دیا تو بچوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بازن تینی ایسے زہریرے لوگ ہیں کہ نہ ان سے دوستی کرنی ہے نہ ان کے قریب جانا ہے تاکہ پھر تم سب میں بھی سلطان علب ارسلان جیسے لوگ ابریں اور پھر تمہیں اللہ فتح نصیب کرے کون جانے کہ تم میں بھی کوئی ایسا بہادر ابرے کہ اس زہریری قوم پر مطح پانا اس کے نصیب میں لکھا ہو مطح پانا